موسیقی وہی جناتی ہیں بدروہیں بھی کہا جاتا ہے جین بھی کہا جاتا ہے دراصل ایک ہی قسم ایک ہی مخلوق کی نویت ہے جس کی مختلف نام ہیں اور جین کا تصور تو یورپ نے بھی اس سوسائٹی میں بھی پایا جاتا ہے انہوں نے اسلام سے تو نہیں لیا سنجھے اور میرا خیال ہے دنیا کی کوئی بھی فتہ ایسا نہیں ہے جین کا تصور نہ ہو جین اور بھوت میں فرق کیا ہے بتائیے پڑے بھوت تو امومی طور پر درانے والا سنجھے جاتا ہے جین کیوں درانے والا سنجھے جاتا ہے بھوت عام طور پر روح کے روح وہ کہتے ہیں جو انسانی روح اور پھر وہ اسی دنیا میں بھٹکتی پھر ہے اور کبھی کبھی لوگوں پر ظاہر ہو ان کو ڈرانے کیلئے اکثر یا کبھی کوئی دوستی کی طور پر کئی دفعہ کسوں میں آتا ہے کہ بھوت دوست بن گیا بھوت سب کے سب مرے ہوئے انسانوں کی روحیں ہیں اور جن ویسی مخلوق ہے لیکن اپنی ذات میں الگ ہے کسی مرے ہوئے کی روح نہیں ہے یہ جن کا ایک تصور ہے اور قرآن کریم نے جن کے جتنے بھی لوگت کے لحاظ سے پہلو ممکن ہیں ان غالباً ان سب کے متعلق جہاں تک میں یہ نظر پڑتی ہے جن کے لفظ کو استعمال کر لیا ہے مجھے کوئی معلوم نہیں لوگت کا معنی جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو یعنی اس پہلو سے لوگت دیکھ کر ایک ایک کر کے تو میں نے تلاش نہیں کیا لیکن بسرسری طور پر میں نظر دوڑا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگت کے جتنے معنی ہیں جن کے استعلق میں وہ تمام کسی نہ کسی موقع پر قرآن کریم نے جن کے حوالے سے بیان فرما دیا ہے اب اگر ایک معنی ایسی مخلوق کا ہے جو نظر نہیں آتی اور کچھ انسان کے ساتھ کہیں کہیں جھلکیوں کے لئے رابطہ کر لیتی ہے تو قرآن کریم میں وہ کس جگہ ذکر ہے اس مخصوص مخلوق کا یہ میں نہیں جانتا لیکن اگر کوئی ایسی مخلوق ہے اور جن کے لفظ میں قرآن نے عمومی ذکر میں اس مخلوق کو شامل فرما لیا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہو بشک سمجھے ہیں لیکن جب میں کہتا ہوں کہ سب کا ذکر ہے تو اس پہلو سے جو میں بیان کر رہا ہوں اس پہلو سے استنبات کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے مثلا شیطان کو جن کہا گیا ہے تو شیطان کن صورتوں میں جن ہے یہ قابل بحث بات ہے جن کے معنی میں جو آکھ سے پیدا ہونا ہے اس کا ناری صفات ہونا ہے ان لحاظ سے شیطان ہے اور اس کا ذکر ہے تو آیا شیطان کی قسم کی کوئی اور بھی مخلوق جو اپنی ذات میں ایک الگ انفراضیت رکھتی ہو اور دوڑی پھرتی ہو وہ موجود ہے یا نہیں یہ بحث میں اب اٹھا رہا ہوں عمومی ذکر تو قرآن میں ہے استنبات کے طور پر آپ نکال سکتے ہیں لیکن شیطان کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کانا من الجن عبلیس ہے وفصق آنا من ربی آنا من ربی تو وہ جنوں میں سے تھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو معنی یہ لیے جا سکتا ہے کہ جن چونکہ مزاج ہے آتشی مزاج قرآن کریم میں قرآن دیا گیا ہے آگ سے پیدا کیا گیا شیطان نے خود اقرار کیا کہ مجیدوں نے آگ سے پیدا کیا تو ان معنیوں کے لحاظ سے اس کو جن کہا گیا ہے اور استنبات کے طور پر جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیطان اگر ایک غیر مری مخلوق جو اپنے آپ کو کبھی تمثل کے طور پر ظاہر کر دیتی ہے اور واقعتا کوئی بل ارادہ شرارت پھیلانے والی روح ہے تو اس سے ملتی جلتی اور روحیں ہوں تو ہمیں کیا اطراز ہے اگر اس کو تسلیم کر لی ہے ایک آزاد روح تو پھر ایک اور آزاد روح بھی ہو سکتی ہے سمجھ گیا موسیقی موسیقی